بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک کشمور میں افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے تین چار دن سے چل رہا ہے اور بڑا یہ بھی اسی طرح کہ یہ ایک دکھا لمحہ تھا جس طرح کا موٹر وے کا اور حالانکہ یہ موٹر وے والے کیس سے بھی بڑا کیس تھا اور دل اس قدر گمگین تھا کہ اس پر بات جو ہے وہ بھی نہیں کر سکے اور اوپر سے کشمور کا علاقہ کافی دور دراز ہے لہور میں بیٹھے ہوئے بندے کے لیے خاص اور وہاں جانا اور ریپورٹ کرنا بڑا مشکل ہے تو ہم آپ کی طرح ہم لوگ بھی فالو کر رہے تھے اسی کیس کو کہ کیا اس میں ہو رہا ہے لمحہ بلمحہ کیا اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور اس کے بعد جب یہ خبر رات کی خبر ہے یہ کہ رات کو ملزم جو محمد رفیق ہے وہ پکڑا ہوا تھا پولیس نے وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے تو یہ وہ ابرپٹ انصاف ہے جو کہ ہماری عدلیہ جو نہیں کر پاتی اور تاریخ پہ تاریخ دیتی رہتی ہے جس طرح کہ عبد علی کیس میں موٹروے کیس میں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ پہ تاریخ ملتی جا رہی ہے اور ملزمان پکڑے ہوئے بھی ایک ایک مہینہ دو مہینے تک ہو گئے ہیں اور ابھی تک کیس کسی بھی سائیڈ پر نہیں لگا اور دوسری طرف ابرپٹ انصاف یہ تھا کہ ایک جو ملزم محمد رفیق ہے جس نے اطراف بھی کر لیا ایک رات جو ہے حوالات کے اندر بھی گزاری اور اس کے بعد جب دوسرا اس کا ایک اور خیر اللہ بکٹی ملزم جو شریک ملزم تھا اس کو جب گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا گیا تو اس نے آگے سے فائرنگ کر دی اور اس کے ساتھیوں نے جس کی زد میں آ کر ملزم محمد رفیق مارا گیا ہلاک ہو گیا یہ درندہ جس نے ایک خاتون اور اس کی چار سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جناح ہسپتال ہے کراچی کے اندر یہ خاتون وہاں پر ایڈمیٹ تھی اور اس کی طبیعت خراب تھی اور وہاں پر ایک شخصی سے ملا اس نے کہا کہ میڈم میں پولیس میں ہوں کمانڈوں میں ہوں اور میں آپ کو نوکری دینا چاہتا ہوں آپ ڈیزربنگ ہے اس خاتون نے کہا کہ کیا نوکری دیں گے اس نے کہا کہ کوئی زیادہ بڑی نوکری نہیں ہے چالیس ہزار رپے آپ کی تنخواہ ہوگی اور آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ خواتین جو ہیں ان کی چیکنگ آپ کیا کریں گی بیٹھ کے کوئی اس میں مشکل نوکری نہیں ہے تو خاتون اس پر رضا مند ہو گئی اور اس نے کہا کہ کام پر یہ نوکری کرنی ہے اس نے کہا کہ میڈم آپ یہاں پر بس اڈا جو ہے وہاں سے گاڑی میں بیٹھیں اور کشمور آ جائیں کشمور میں آگے آپ کو ہم جو ہے وہ پک اینڈ راوپ دے دیں گے وہ خاتون اپنی چار سالہ بیٹی کے ساتھ تبصم نامی یہ جو خاتون ہے وہاں سے اڈے سے بیٹھی اور کشمور چلی گئی کشمور جب یہ پہنچی تو وہاں سے یہ جو صاحب ہیں انہوں نے پک کیا ہوتل لے کر گئے وہاں سے انہوں نے کہا کہ سٹی پارک ہے یہاں پہ قریبی ادھر صاحب آ رہے ہیں تو ادھر آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو وہاں لے کر گئے گاڑی کے اندر وہاں جب بٹھا دیا تو خاتون نے کہا کہ صاحب ابھی تک کیوں نہیں آئے کس نے یہ نوکری دینی ہے انٹرویو کرنا ہے تو کہتا ہے کہ بس آ جاتے ہیں تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں اس کے بعد موٹسائیکل لے کر آئے اور موٹسائیکل پر خاتون کو کہا کہ چلے صاحب نے ہمیں وہاں پر بلایا تو وہاں پر چلتے ہیں تو قریبی جنگل میں چلے گئے ویرانہ تھا بلکل نہ بندہ نہ بندے کی ذات وہاں پر لے کر جایا گیا اس خاتون کو اور وہاں لے جا کر اس خاتون کو اپنی حوص کا زیادتی کا نشانہ بنایا گیا خاتون شوڑ ڈالتی رہی لیکن یہ درندے نہیں ڈرے جس میں ملزم رفیق بھی تھا اچھا ہی انہوں نے اس کے بعد تیس ہزار روپے کے عوض اس خاتون کو بے دیا اور تیس ہزار روپے لے کر پہلا ملزم جو ہے وہ سائیڈ پر ہو گیا جس نے نوکری کا جانسہ دیا تھا اور رفیق جو ہے یہ اپنے گھر لے آیا گھر کے قریب ہی ساتھ ہی ایک گھر تھا اور خاتون کو کہا کہ اگر تم بولی تو تمہاری بیٹی کو بھی قتل کر دیں گے تمہیں بھی قتل کر دیں گے اس لیے تم نے یہاں شور نہیں کرنا ساتھ میں ہماری بھی فیملی ہے تو یہ اجتماعی طور پر اس خاتون کو بھی اور اس کی بیٹی کو بھی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے اس کے بعد اس نے خاتون کو وہاں سے کہا کہ اب تمہیں گاڑی بٹھا رہا ہوں تم چپ کر کے کراچی چلی جاؤ اپنی بیٹی کو نہ یاد کرنا اگر بیٹی واپس چاہیے ہو تو کوئی بھی اور لڑکی لے آنا تو اپنی بیٹی لے جانا اس پر خاتون نے کہا کہ میں کہاں سے لڑکی لے کر آوں گی خدا کے لیے میری بیٹی چھوڑ دو اس نے کہا کہ نہیں بیٹی جو ہے وہ تو ہم نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک جب تک تم کوئی اور لڑکی لے کر نہیں آوگی تو اس نے کہا کہ تم وہاں جناہ اسپتال چلی جانا وہاں بہت لاوارس اور بے سارا جو بچیاں ہوتی ہیں ان میں سے کسی کو کہنا اور پسا کے لے آنا اپنی بیٹی لے جانا اس کے بعد یہ خاتون کو وہاں سے اس نے بٹھایا اور یہ خاتون کراچی آگئی کراچی جب آ کے اس نے اپنے رشتے عزیز جو عزیز ہیں رشتے دار ہیں ان سے اس نے بات کی کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کہا کہ آپ ابھی تھانے چلی جائیں تو یہ صدر تھانے وہاں کراچی کے ادھر چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو آپ کا نہیں یہ وقوع یہ تو بڑا سنسٹیو میٹر ہے آپ کی بچی ابھی تک ان کی حراست میں ہے تو یہ تو بڑا سنسٹیو میٹر ہے آپ فوراں بیٹھے یہاں سے بس آپ کشمور چلی جائیں اور کشمور کے صدر تھانے میں جا کے انہیں یہ وقوع بتائیں اور وہاں جا کر تمہاری بیٹی فوراں ریکاور ہونی چاہیے اس کے بعد یہ خاتون جو ہے وہاں سے کشمور آگئی صدر تھانے گئی انہیں اے ایس ای جو ابھی تک وائرل ہیں علی محمد علی بکش بیسیکلی ان کا نام ہے تو یہ ان کے پاس گئی کہ بھائی اس طرح میری بیٹی ہے اور یہ یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے ساری داستان سنائی اس نے کہا بی بی آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں میں بتائیں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں کوئی مدد نہیں کر سکتا اس نے اس کو انکار کر دیا اس نے کہا میرے پاس ایک نمبر ہے ان کا فون نمبر انہیں کہا چلے میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس نمبر کو چیک کر لوں اس نے اس نمبر پر کال کی نمبر بند تھا اس نے کہا خاتون کو کہا کہ سوری میڈم کہ میں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا یہ گھر چلے گئے اس کے پیچھے خاتون بھی ان کے گھر پہنچ گئی کہ بھائی آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہمیں بچا سکتا خدا کے واسطے دیئے ان کو ان کی فیملی کے واسطے دیئے وہ صاحب کو ترس آ گیا ایس آئی جو ہیں انہوں نے وہاں پر اس خاتون کو بٹھا لیا اور وہاں پر اس نے ملزمان جو ہیں ان کو ٹریس کرنا شروع کر دیا کال شالز کی اور ایک کال مل گئی اور اس نے اس خاتون کے ساتھ اس کی بات کروائی خاتون نے جب بات کی اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک لڑکی جو ہے ایس آئی نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے یہ تم لے جاؤ اسی کو آڑ بنا کے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو آگے کر دیا اس سے بات پھر اس بیٹی سے کروائی تو اس نے کہا یہ جو ملزم رفیق تھا اس نے کہا کہ تم اپنا نمبر دو مجھے انہوں نے کہا میرے پاس کوئی موبائل نہیں ہے یہ بی بی جی کا نمبر ہے پھر میں ان کے ساتھ ہی جو ہے یہ آ جاؤں گی مجھے کوئی مسئلہ نہیں آپ جہاں کہیں گے اس کے بعد انہوں نے پھر پہلے ہوتل میں کہا کہ ہوتل میں آ جانا پھر اس نے کہا کہ نہیں تم اسی پارک میں سٹی پارک جو ہے کشمور کا ادھر آ جانا ادھر یہ خاتون اور وہ پولیس والے کی بیٹی جو ہے یہ جا کر بیٹھ گئی ہے اور انہوں نے اس کو کال کیا اس نے پہلے تو ادھر ادھر دیکھتا پھر آیا کہ یہاں ان کے ساتھ کوئی مرد تو نہیں ہے کوئی پولیس والا تو نہیں ہے کوئی رینجرز والا تو نہیں ہے جب اسے تسلی ہوگی کہ نہیں یہ دونوں اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ اس نے پھر کال کی کہ تم باہر آ جاؤ خاتون کو کہا کہ باہر آ جاؤ باہر چلتے ہیں اس نے کہا پہلے میری بیٹی لے کر آؤ بیٹی میری کہا ہے اس نے کہا بیٹی بھی ادھر ہی ہے بس تم میرے ساتھ آؤ تو وہ اس نے خاتون نے کہا میں نے نہیں آنا باہر میں اندر بیٹھی ہوں اندر آنا ہے تم نے تو آجو نہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بندہ اندر جب داخل ہوا ہے پارک کے اندر اور خاتون کے ساتھ اس نے گفتگو کر رہا تھا اسی وقت وہ اے ایس ای اور ان کا جو پولیس کارڈ تھا اس نے اس ملزم کو پکڑ لیا اس کے بعد دوسی جگہ پر جہاں پر اس نے اس بچی کو چھپایا ہوا تھا وہاں پر ریڈ کی گئی اور اس ریڈ کے اندر کوئی وہاں پر شخص موجود نہیں تھا پولیس والے نے کہا کہ ایک بچہ ہے یہاں پر اور بچے بچے کی آواز جب لگی تو یہ خاتون جو ہے یہ بھی وہاں جا کے انہوں نے دیکھا نہیں نہیں یہ بچہ نہیں ہے یہ تو میری بیٹی ہے یہی اسی کی تو میں بات کر رہی تھی چار سال کی بیٹی کی تو وہ اس کے بال کٹے ہوئے تھے یہ گردن پر نشان تھے جیسے کوئی گلہ دباتا رہا ہو اور اس کے بعد وہ بیٹھ گئی ہیں خاتون ساتھ میں ایسی بیٹھے اور آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو کہ وائرل ہوئی ہے جس میں وہ پوچھ رہی ہے خاتون کے بیٹا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے تو بڑا وہاں دکھا لمحہ تب ہوتا ہے جب وہ بیٹی چار سال کی بلکل چار سال کی بچی اپنا دکھاتی ہے اور اس کی آنتیں باہر آئی ہوتی ہیں اور سارے خوف کے مارے ایک دفعہ سارے کام پڑھتے ہیں کہ اتنا بھی کچھ ظالم اور درندہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چار سال کی بچی کے ساتھ اس طرح کا ظلم کر دے تو وہی جو ایس آئی ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے افیسرز کو ساری بات بتاتے ہیں وہ کانفیڈنس میں لیتے ہیں اور وہ ملزمان جو ہے ایک پکڑا گیا وہ کہتے ہیں کہ اس کی نشان دہی کرو اور اس کی نشان دہی پر دوسرے ملزمان پکڑو اور سخت سے سخت عبرتناک سزا جو ہے وہ مل لی چاہیے جب انہوں نے ریڈ کی وہاں پر تو ابرپٹ انصاف یہی مطالبہ کرتا تھا کہ اس درندے کو اگر وہاں پر گولی نہ ماری جاتی تو یہ بھی کل کو عابد کی طرح چھوٹ جاتا اور بات ساری ختم ہو جاتی تو اس لیے یہ انصاف کا سسٹم تھا کہ اس ملزم رفیق کو وہاں پر ہی مار دیا گیا اور خیر اللہ بکٹے اس وقت پولیس کی حراست میں ہے یہ دوسرا ملزم جو ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوگا انصاف کا میٹر کیونکہ مرکزی ملزم وہ تھا اور ساتھ میں یہ دونوں شریک ملزم ہیں تو اب یہ تو ہو گیا ایک کیس اور دوسرے کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر لور کے اندر جو ہوا اس میں آج تک انصاف کے لیے وہ خاندان بھی انتظار کر رہا ہے اور پورا پاکستان بھی آج بھی انتظار کر رہا ہے